بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات دسویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آو دیکھیں بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑی، مدنی چینل کے ناظرین پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے جب بھی پروگرام ہمارے سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہم درود پاک کی فضیلت کو بھی پہلے شامل کرتے ہیں تو درود پاک کی فضیلت شامل کرنے ہیں چلیں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے سلو علیہ وسلم ایک بار آپ بھی نعرہ لگا دیں سلو علیہ وسلم آپ بھی لگا دیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائن ہیں ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کو مینج کرتے ہیں ہر چیز کا ٹائم رکھتے ہیں لیکن درود پاک کا بھی ٹائم رکھنا چاہیے جس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں پیارے آقا سے باتیں کریں ایک بار پھر سلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے بچے اور بڑے بڑا انٹریسٹک پروگرام ہے جو دیکھتے ہیں ان کو تو معلوم ہی ہوگا اور ہر پروگرام میں گیسٹ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں سوالوں کے جوابات دیتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حمد انیس اتاری مدنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے انیس بھائی شعبہ العربیہ سے تعلق رکھتے ہیں پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج ان سے بڑی انفرمیٹیف گفتگو کرنی ہے نالیج حاصل کرنی ہے دین کا سبق سیکھنا ہے ہمارے پروگرام کیسے ہوتا ہے علم دین کیسے حاصل کرتے ہیں مختلف ایکٹیوٹیز کے ذریعے تاکہ ہمارا جذبہ برقرار رہے تو ایکٹیوٹیز بھی شامل کرنی ہے سیگمنٹس بھی شامل کرنے ہیں کچھ انیس بھائی سے باتیں بھی کرنی ہیں چلیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ کاری صاحب بھی موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے کاری صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے سورت التوبہ کی سورت التوبہ شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن آفُسِكُمْ مِن آفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ مِن آفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ مِن آفُسِكُمْ عَلَيْهِمْ 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 عَلَيْهِم لَو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ الكریم اللہ پاک آپ کو گمبت خزرہ کے سائے میں بیٹھ کر قرآن پاک پٹنے کی سعادت عطا فرمائے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے اللہ پاک کے کلام قرآن مجید کی دلاوت کو سنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں پروگرام کو آگے بھی بڑھانا ہے سیگمنٹ کا نام ہے کلام بچے اور بڑے 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 بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کا نام ہے کلام کلام سیگمنٹ کا نام ہے اور کلام سنانے کے لیے فیدہ ورحمان بھائی موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین على کل حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین على کل حال کون سا کلام سنائیں گے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے شروع کریں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوار نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوار کی گونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہے میرے گھر پر کی کرتے ہیں وہ پرتا کوشی میرے گھر اے پر کی کرتے ہیں وہ پرتا کوشی میرے جرموں 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 بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہدتے باقی میرے لے گھے چھے میرے لے گھے چھے کو وہ میلا نگیوں نے دیتے میرے لے گھے چھے کو وہ میلا نگیوں نے دیتے مجھوں 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 نے دیتے ایمان کے آئے یہ لاحظ میں میری ایمان کے آئے یہ لاحظ میں میری اپنے مرگ تو اپنے مرگ تو کو وہ تنہاں ہی پھونے دے اپنے مرگ تو کو وہ تنہاں ہی پھونے دیتے ان کا مگتاں ہوں جو مگتاں ہی پھونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوان مجھے رسوان ہی پھونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوان ہی پھونے دیتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کا مگتاں ہوں جو مگتاں نہیں ہوں چلیں آگے بڑھتے ہیں اور نیک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات بچے اور بڑے بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کٹس مدری چینل کے ناظرین ہم موجود ہیں اپنے سیگمنٹ گیسٹ سے سوالات گیسٹ کسے کہتے ہیں مہمان کو مہمان کون ہے آج انیز بھائی انیز بھائی انیز بھائی آپ سے کچھ سوالات کیا جی جی حکم فرمائیں بچے کریں گے سوالات ماشاء اللہ کن کن کی تیاری ہے کون کون سوال کرے گا انیز بھائی سے آپ بھی کریں گے انیز بھائی پہلے سیدھا سے شروع کریں بالکل آپ چوز کریں کون آپ سے پہلے سوال کریں چلیں آپ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام مصطفیٰ رضا ہے ماشاء اللہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بکرہ ہے لفظ بکرہ کے کیا معنی ہے لیکن قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بکرہ اور بکرہ کے معنی ہے گائے اور یہ جو ہے یہ واقعہ یہ جو گائیں سورت کا نام ہے اس سے بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے تو بکرہ کا کیا معنی ہے بکرہ نہیں ہے کیا ہے بکرہ بکرہ مارنا کیا ہے پیارے بچوں بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب ٹیم بی میں سے کون سوال کرے گا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوت اسلامی نے آپ کو کیا دیا سبحان اللہ کیا نہیں دیا یعنی کیسے آدمی بتا سکتا ہے دعوت اسلامی نے کیا دیا یعنی ہم تو ایک بڑے ہی نارمل سے کاروباری خاندان سے ہمارا تعلق تھا اور ظاہر ہے کہ دین سے کافی دور نہ نمازوں کا پتہ نہ کچھ اور اور میں اس وقت نابالخ تھا جب دعوت اسلامی میں آیا تو ظاہر ہے کہ علم دین سے تو کوئی شغف تھا ہی نہیں دور دور تک اور یعنی میں کیا کیا بتاؤں دعوت اسلامی نے کیا کیا دیا چیزہ چیزہ چیزے اگر بتائی جائے تو آج جو میں آپ کے سامنے بات کرنے کے قابل ہوں مجھے یاد ہے جب میں تیرہ سال کا تھا جب دعوت اسلامی میں آیا تھا اس سے پہلے میں اسکول میں سبق سنانے کے لئے کھڑا ہوتا تھا تو سب ہستے تھے کیونکہ میری مادری زبان میمنی ہے تو اردو بولنا نہیں آتی تھی صحیح میمنی بولتے تھے میمنی انداز میں اردو پڑھتا تھا سب ہسنے لگتے تھے ٹیچر بھی ہنسرا ہوتا تھا تو یہ جو میری آپ صاف ستری اردو دیکھ رہے ہیں یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے آپ کے سامنے کونفیڈنس سے جو بات کر رہا ہوں یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے اور ایک معاشرے میں عزت ایک مقام آج خاندان میں جاتے ہیں تو لوگ اٹھ کر سلام کرتے ہیں پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی کی دین قرآن کریم سکھایا مجھے دعوت اسلامی نے ناظرہ کے ساتھ میں نے پڑھنا سیکھا دعوت اسلامی سے درز دینا سیکھا دین کا کام کیسے کرتے ہیں یہ سیکھا حلال کو حلال حرام کو حرام جاننا سکھایا دعوت اسلامی نے دعوت اسلامی نے الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے در سے نظامی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ دو ہزار تین میں میری فراغت ہوئی ورنہ ہمارے یہاں تو دور دور تک کوئی خاندان میں دور دور تک کوئی عالم دین نہیں تھا یعنی کوئی سوچ ہی نہیں تھی علم دین کی طرف تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے یعنی میرے شاید فیملی میں کبھی کسی کے وہم و گمان میں نہیں آیا ہوگا کہ کوئی ہمارے گھر کا بچہ پڑھنے کے لیے عرب جائے گا تو مجھے عرب جانے کی سعادت حاصل ہوئی یمن میں میں رہا تقریباً بارہ سے پندرہ سال تقریباً یمن میں گزارے وہیں پر ادن یونیورسٹی سے ایمفل کیا ہوا عربی سیکھی تقریباً آٹھ نو سال فکحنفی جو ہے وہ عربی میں پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی یمن میں اور یعنی بس کیا بتائیں دعوت اسلامی نے کیا کیا دیا اور حقیقت ہے کہ یعنی پرحل میں تو اس سوال کے لیے صحیح تیار بھی نہیں تھا مجھے نہیں پتا مجھے کیا کیا دیا دعوت اسلامی حقیقت میں تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ایک ہوتا ہے ظاہری لباس اور یہ ظاہری حلیہ یہ داڑی یہ امامہ دعوت اسلامی کی دین ہے لیکن دعوت اسلامی کیا ہے یعنی آج اللہ کا شگر ہے میرا کاروبار بھی ہے ہم لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں پتا ہے کسٹومر کو سمجھ بھی نہیں آئے گا ہم دو منٹ میں کسے پیسے کھا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یار یہ ناجائز ہے یہ ہے دعوت اسلام یہ دیا ہے دعوت اسلام تو جب نماز آدھا ہو جاتی ہے یہ رہات مل جاتی ہے کہ ہاں یار فارے ہو گئے ہیں نماز پڑھ لی ہیں تو یہ ہے دعوت اسلام ظاہر بھی ستھرا کر دیا باطن بھی ستھرا باطن ستھرا یعنی آج یقین کریں کہ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں ایک چھوٹا جھوٹ گول دو آگے بڑھو سامنے والے وہ سمجھ بھی نہیں آئے گا لیکن وہ جھوٹ مو سے نکلتے ہوئے رک جاتا ہے کہ نہیں یار جھوٹ نہیں بولنا یہ ہے دعوت اسلام تو پتہ نہیں کیا کیا دیا ہے مجھے خود نہیں پتہ میرا روہا روہا جو ہے دعوت اسلامی کا احسان مند ہے اور میں شاید اپنی ساری زندگی دعوت اسلامی کے لئے قربان کر دوں تو بھی جو دعوت اسلامی نے جو جو دیا ہے میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا اللہ تعالیٰ میری دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور میری طرح سب کو اس دینی تحریک سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی توفیقات اللہ پاک ہمیں موت پی دے تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دے یہ سارا قبلہ امیر علیہ السلام دعوت برکاتہ ملالیہ کا فیضان ہے اللہ پاک ہمیں امیر علیہ السلام کی غلامی میں مریدی میں استقامت عطا فرمائے آمین ٹیم بی میں سے یہ سوالات لیتے ہیں اسی سائٹ سے ہم سوالات لیتے ہیں آپ سوال کریں گے کریں گے تو سوال کیجئے سلام نام پھر سوال السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے دعوت اسلامی کا دینی ماحول کس عمر میں جوائن کیا میری عمر جب دعوت اسلامی میں آیا تو میری عمر اس وقت تقریباً تیرہ سال تھی 1989 سے جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی میں شمولیت ہوئی بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوخی انفرمیشن اب ہم بڑھیں گے گیسٹ کے جانب اور گیسٹ سے جانیں گے انیز بھائی سے جانیں گے کچھ انوخی انفرمیشن انیز بھائی آپ کیا بتا رہے ہیں بچوں کو ہمیں کٹس مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ انوخی انفرمیشن میں آج ہم ظاہرے کے دشمن کے بارے میں جب پتا ہو تو انسان جو ہے اس دشمن سے بچاؤ کی ترقیب کر سکتا ہے تو ہمارا ایک ازلی دشمن ہے پیارے بچوں وہ کونیں جانتے ہیں ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہمیں بہکاتا ہے نمازوں سے دور کر دیتا ہے ہمیں جو ہے نمازوں میں سستی دلاتا ہے وہ کون ہیں شیطان تو اس نیت سے اس کے بارے میں ہم سنیں گے کہ ہم شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکے تو آئیے شیطان کی ہسٹری سنتے ہیں یہ شیطان ہے کون شیطان جو ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ فرشتہ نہیں تھا شیطان یہ جن ہے شیطان جو ہے فرشتہ نہیں ہے کیا ہے جن ہے لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا بلکہ استاد الملائکہ تھا فرشتوں کو سکھاتا تھا اچھا اللہ پاک نے کیونکہ یہ جن تھا جن ہے اسے اللہ تعالی نے آگ سے پیدا فرمایا اور یہ جو ہے اس نے ساری زندگی اکثر زندگی جو ہے اس وقت کی جب یہ مردود ہوا اس سے پہلے کی فرشتوں کے ساتھ گزاری اور فرشتوں میں اس کا بہت بڑا لیول تھا اور شیطان چالیس ہزار سال تک جنت کے خزانوں کا نگران رہا اسی طرح اسی ہزار سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور بیس ہزار سال بہت بڑی بات ہوتی ہے بیس ہزار سال فرشتوں کو در سے ہدایت دیتا رہا ہدایت کی باتیں بتاتا رہا سمجھاتا رہا اس لئے اس کو شیطان کو استاد الملائکہ کہا جاتا تھا اور یہی نہیں یہ فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا ساتوں آسمانوں پر اس کے الگ الگ نام تھے پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف تھا چوتھے آسمان میں اس کا نام ولی تھا اور پانچوے آسمان میں اس کو تقی کہا جاتا تھا چھٹے آسمان میں خازن ساتوے آسمان میں اس کا نام ازازیل تھا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ آگے ہونے والا کیا ہے یعنی اس طرح کی زندگی وہ گزار رہا تھا ہزار و سال جو ہے وہ فرشتوں کو ہدایت دیتا رہا جنت میں خازن رہا تو نا جانے کیا کیا اس کے رتبے تھے لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالی عزوجل نے سیدنا آدم اللہ نبینا و علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکوم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور انہی فرشتوں میں ابلیس بھی موجود تھا اور اسے بھی حکوم دیا کہ وہ سجدہ کریں لیکن اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا پھر اللہ پاک نے ابلیس کو ابلیس یعنی شیطان کو سزا دیتے ہوئے جنت سے نکال دیا اپنی رحمت سے دور کر دیا وہ مردود بارگاہِ الہی ہوا جہنم کا حقدار بنا اور انسانوں کا عزلی دشمن ہو گیا اور اس نے اس کے بعد انسانوں کو بہکانا شروع کر دیا اچھا پیارے بچوں یہ پوری میں نے معلومات آپ کے سامنے عرض کی اور امید ہے آپ کو کئی نئی چیزیں اس میں پتا چلی ہوگی لیکن ایک سوچنے والی بات ہے کہ آج جب ہم بہک جاتے ہیں ہم بہک جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکا دی تو تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی کیوں شیطان نے بہکا دی چھا پیارے تم نے ماں کے سامنے بتتمیزی کیوں کی ابو کی بات کیوں نہیں مانی شیطان نے بہکا دیا یہ کہتا ہے نا لیکن آپ مجھے بتائیں اس وقت تو کوئی شیطان تھا نہیں شیطان کو کس نے بہکایا تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا شیطان کو کس نے بہکایا کوئی بتائے گا بھئی ہمیں تو ہم کہتے ہیں نا شیطان نے بہکایا اب شیطان کو کس نے بہکایا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا آپ بتا رہے ہیں نفس نے نفس نے اچھا شیطان جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ نفس نے بالکل لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا وجہ کیا تھی تکبر کی وجہ سے تکبر یہ وہ چیز تھی جس نے شیطان کو بہکا دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ تکبر انا پرستی میں کتنا بڑا جرم اپنے سے کسی کو چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا میں آگ کا بنا ہوں اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں آگ سے بنا ہوں اور یہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے میں ان کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں تو شیطان کو کس نے بہکایا تکبر نے اس سے میں نے مروا دیا تو میں جو ہے بکری ہوتی ہے میں کرتی ہے تو اس کے چھوٹی پھریا دی دوبارہ یہ جو میں ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے انسان کو میں سے بچنا چاہیے یہ میں اتنی بڑی پرابلم ہے اتنا بڑا گناہ ہے یہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان کو تکبر نے مروا دیا اور ہمیشہ کے لیے وہ مردود ہو گیا جو استاد الملائکہ کہلاتا تھا وہ مردود بارگاہی الہی ہو گیا ہمیشہ کے لیے اور جتنے لوگ اب جہنم میں بھی جائیں گے اس کی وجہ سے جائیں گے آپ اندازہ لگائے کیسا مردود ہو گیا اور وجہ کیا تھی تکبر اور میں تو ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے پیارے بچوں ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے بہتر جانے آجزی اور دل سے آجزی ہونی چاہیے آج ہم کہتے ہیں رہے میں فقیر اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ تم فقیر یعنی ہم کہہ رہے ہوتا ہے رہے میں حقیر اب اگر کوئی آپ کو حقیر کہتے ہیں آپ برداشت کریں گے بالکل نہیں آپ ناراض ہو جائیں گے مجھے کہا کیسے یار مجھے یہ کہا میں تو بھارہ ہم آجزی کر بھی رہے ہوتا ہے عام طور پر تو الفاظوں میں کر رہے ہوتا ہے دل سے آجزی نہیں کرتے تو دل سے اپنے آپ کو آجز بندہ اللہ کا سمجھنا چاہیے اور تکبر سے بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی عزو جل ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے آئیے آگے بڑھتے ہیں اللہ پاک ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے پیارے بچوں اب سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب بچے اور بڑے بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے حروف سوال جواب سیگمنٹ میں کیا ہوگا آپ کو ایک حرف دیا جائے گا بچوں کیا دیا جائے گا حرف حرف دیا جائے گا اس سے آپ سے سوال ہوگا اور آپ نے جواب دینا ہے جیسے مثال کے طور پر شہر کا نام بتائیں سمجھ گئے چلیں شروع کرتے ہیں انیس بھائی کی جانب بڑھوں گا انیس بھائی آپ سوالات کی ابتداء فرمائے بچوں سے ایک ایسی آسمانی کتاب کا نام بتائیں جس کا نام علف سے سٹارٹ ہوتا ہے کون بتائے گا ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ آپ بتائیں انجیل انجیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس جانور کا نام بتائیں جس جانور کا نام میم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کی کلیجی جو ہے جنت میں پیش کی جائی پیلا خانہ کون بتائے گا چلیں آپ بتائیں مچھلی مچھلی ماشاءاللہ جواب درست ہے فش فش کہتے ہیں جواب ان کا درست ہے ماشاءاللہ آپ سب کھاتے ہیں مچھلی کون کون نہیں کھاتا مچھلی کا گوش جو ہے بڑا مفید ہے آپ نہیں کھاتے نہیں کھاتے تو کھائیں مچھلی کا گوش بڑا مفید ہے بہت مفید ہے چلیں میں کچھ آپ سے سوالات کر لیتا ہوں حرف آئین سے اس زبان کا نام بتائیں جو جنت میں بولی جائے گی عربی زبان عربی عربی زبان اور آپ کا جواب حرف آئین سے ان ولی اللہ کا نام بتائیں جن کے سچ بولنے کی برکت سے چالیس ڈاکووں نے برے کاموں سے توبہ کی کون بتائے گا آپ بتائیں حضرت شیخ عبدالغادر جلانی رحمت اللہ آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ نیکسٹ کوشن حرف میم سے اس جگہ کا نام بتائیں جہاں دن میں پانچ وقت باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے سبحان اللہ اتنی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ سب کو آ رہا ہے جواب آپ بتائیں مسجد مسجد آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ حرف سواد سے اس نیکی کا نام بتائیں جس پر عمل کرنے سے مال بڑھتا اور بنائیں دور ہوتی ہے آپ بتائیں مائیکلیں اور بتائیں صدقہ صدقہ اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ حرف جیم سے اس نماز کا نام بتائیں جو ہفتے میں صرف ایک بار ادا کی جاتی ہے آپ بتائیں نماز جمعہ جمعہ اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ آخری سوال حرف میم سے اس جنتی پتھر کا نام بتائیں جو خانہ کعبہ کے قریب رکھا ہوا ہے اتمیر بھئی کو آتا ہے مقام ابراہیم آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ پیارے بچوں ہرکٹس مدری چینل کے ناظرین ہم نے سوالات کی یہ بچوں نے جوابات دیئے اور صحیح جوابات دیئے آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں دو کام بچے اور بڑے بچے اور بڑے پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں دو کام دو کام کرنے کس کو پتا ہے انیز بھائی کو آزر انیز بھائی اس سیگمنٹ میں کچھ ہی ہوگا کہ آپ نے وائیڈ بورڈ پہ مقدس مقامات کے نام لکھنے اور یہاں سے ہمارے کتمیر بھائی سٹوری سنائیں گے واقعہ سنائیں گے کتمیر بھائی واقعہ سنائیں گے اور آپ نے مقدس مقامات کے نام پہ بھی توجہ دینی ہے واقعہ پہ بھی توجہ دینی ہے اور پھر آپ کے لئے ٹاسک یہ ہے میموری ٹیسٹ یہ ہے کہ پھر اس واقعے سے ریلیٹیڈ آپ سے کوئیشنز بھی ہوں گے بلکل حاضر ہونے پڑے گا جب آئے ہیں مارکر سے شروع کریں جی جی بسم شروع آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے شروع کریں پیارے پچو اور کیڈز مندی چل کے نانسری آج کی کہانی بڑھ رہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں ایک بولنے والے جانور کا ذکر ہے جس جانور کا نام ہے گوہ پیارے بچو آپ نے چھکلی ہی تو دیکھی ہوگی اسی طرح کا یہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے جو زمین پر چلتا ہے آئیں تو پھر اس جانور کا سچا واقعہ سنتے ہیں پیارے بچو ایک مرتبہ ایک شخص جنگل کے راستے سے کہیں جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں گوہ نامی ایک جانور بھی تھا چلتے چلتے اس کا گدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے قریب سے ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس محفل میں موجود تھے اس شخص نے جب محفل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو محفل میں موجود لوگوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنے لگا کہ وہ کون ہیں لوگوں نے بتایا یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس شخص نے جب یہ سنا تو وہ آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب آیا اور کہنے لگا میں اس شرط پر آپ پر ایمان لاؤں گا کہ میری یہ گوف بھی آپ کے نبی ہونے پر ایمان لائے یہ کہہ کر اس نے اس جانور کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو پکارا تو اس نے کہا یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں اور گوھ کی آواز اتنی بلند تھی کہ محفل میں موجود تمام لوگوں نے اس کی آواز کو سن لیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا رب کون ہے اس گوھ نے جواب دیا میرا رب اللہ تعالی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے گوھ یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں گوھ نے بلند آواز میں جواب دیا آپ سارے جہاں کے رسول ہیں آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کے نبی ہونے کا انکار کیا وہ تباہ و برباد ہو گیا اب بچو جس شخص نے جانور کو ساننے رکھا تھا وہ بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں اسلام کی ایسی محبت داخل ہو گئی کہ وہ شخص فوراں ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو اس وقت میں آپ کے پارے میں اچھا خیال نہیں رکھتا تھا لیکن اب آپ میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے تیرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی صلوع للحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزد بھئی آپ کا وقت بھی ختم ہوا ماشا اللہ آپ نشیب رکھے نزد بھئی آپ کو کیسا لگا مقدس مقامات کے نام بھی لکھ رہے تھے سٹوڑی بھی سننی تھی ہاں کچھ کان اس طرح بھی تھے اور کچھ لکھنا بھی تھوڑا سا ڈیفیکل تھا لیکن اللہ کا شکر لکھ لیا اللہ پاک ان مذکور مقامات کی ہمیں بھی زیارت نصیب تو آپ سے واقعے سے ریلیٹڈ آپ سے کچھ کوششن کر لیا جائے پہلا سوال یہ ہے کہ اس واقعے میں کس جانور کا ذکر کیا گیا اس واقعے میں جس جانور کا ذکر کیا گیا ہے وہ گو ہے گو یہ عام طور پر ایک چپکلی نمہ جانور ہوتا ہے سمجھے بڑی چپکلی ہوتی ہیں اور یہ پہاڑوں میں اور ریگستانی علاقوں میں پائی جاتی ہیں عام طور پر آپ کا جواب درست ہے جو شخص گوھ لے کر آیا تھا اس نے اسلام قبول کرنے کی کیا شرط رکھی اس نے یہ شرط رکھی کہ میں اسلام قبول کروں گا لیکن مجھ سے پہلے یہ میرا جانور جو ہے جسے میں لے کر آیا ہوں گوھ کو یہ اسلام قبول کرے گا آپ کا جواب یہ بھی درست ہے شکریہ ماشاءاللہ آپ نے توجہ رکھی ہے چالیں تیسرا سوال یہ ہے کہ پیارے آقا مکی مادنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوھ سے اللہ پاک کے بارے میں پوچھا تو گوھ نے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ عز و جل ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے ماشاءاللہ چوتھا سوال یہ ہے کہ جب وہ شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا اس وقت وہ مسلمان تھا نہیں وہ مسلمان نہیں تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ دیکھنا چاہتا تھا اور موجزات جو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا یہ گوھ کا بولنا اور جانور تک اس واقعے سے ہمیں پتا چلا جانور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں دوسرا وہ شخص تو آیا ہی اس لیے تھا جانور لے کر ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا موجزہ دیکھے کہ وہ ایمان قبول کر پائے تو یقیناً اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا آپ کا جواب درست ہے سیکنڈ لاس قوشن جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو پکارا تو گوھ نے کیا جواب دیا گوھ نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جواب درست ہے کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرتا ہے کہ اس نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ آخری سوال آپ سے کر لیتے ہیں گوھ کے جواب دینے کے بعد اس شخص نے کیا کیا اس نے یہ منظر دیکھا جانور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہہ رہا ہے اور جانور ایمان کا اظہار کر رہا ہے تو وہ شخص فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ عز و جل پر ایمان لے آیا اور حلقہ بغوش اسلام ہو گیا یعنی اسلام میں داخل ہو گیا سبحان اللہ آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ پروگرام کا وقت بھی اختتام کو ہے دامن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے آخری سوال پروگرام کے لئے لیٹڈ کر دیتا ہوں آپ سے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور آپ جیسے ذہین لوگ بیچ میں بیٹھ کر میرا بھی ذہانت کا ٹیسٹ ہو گیا ہوں جو خوشی ہو رہی پرنا تو کبھی اس طرح ٹیسٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملتا اور ہونا چاہیے یہ ایکٹیوٹیز کے ذریعے بچوں بچے عام طور پر جیسے آپ بچوں کو سیدھی سیدھی آپ سٹوری سنا کر کچھ سکھانا چاہیں تو بچے اس کو یعنی اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے لیکن جب ایکٹیوٹیز کے ذریعے سکھایا جاتا ہے سوالا جوابا الگ 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 طریقوں سے تو الحمدللہ ہمارا مقصد دعوت اسلامی کا مقصد تو یہ کیا ہے دعوت اسلامی کا مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عزوجل ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں تو یہ سب کو جو ہم کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں اصلاح کے لیے تو اصلاح کے لیے کوئی بھی جائز ذریعہ اپنایا جائے وہ مستحسن ہے جس کے ذریعے سے اب ظاہرے بچے بچے ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے جب ہم اصلاح کرتے ہیں تو وہ ذرا جلدی قبول کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہوا بہت اچھا فیل ہوا اللہ تعالیٰ عزوجل ہم سب کے علم میں عمل میں عمر میں وقت میں ایمان میں برکت عطا فرق آمین اللہم آمین ثم آمین یہی دعوت ہے کہ اپنے بچوں کو دین حاصل کرنے کی طرف لائک اٹس مزینی چنل دیکھتے رہیے آپ سے اجازت کی طلبگار ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ تعالیٰ جزا کر اللہ خیر جزا کرنا بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات دسویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آو دیکھیں بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا موسیقی